السلام علیکم میں ہوں عرفان سمور دوستو ہمیشہ بادشاہی اللہ تعالی کی ہے باقی اقتدار تو آنا جانا ہے آج خبریں بڑی حیران کن ہیں اور بڑی طویل ایک فیرست ہے خبروں کی وزیر آزم کے گھر جانے سے لے کر اسمبلیاں تعلیل ہونے سے لے کر نئے الیکشن اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بڑے خبریں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگوں کی زمانتیں منظور ہوئی ہیں بڑا ریلیف ملا ہے اور کہیں پر ریمانڈ بھی ملا ہے اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جناب سعودی عرب سے بڑے اہم لوگ پاکستان پہنچ چکے ہیں کون لوگ ہیں کس مقصد کے لیے پہنچے ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو تفصیل کے ساتھ اپ ڈیٹ کروں گا تو خبریں تمام حیران کن اور چونکہ دینے والی ہیں ون بائی ون آپ کے ساتھ کیر کروں گا لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو ٹائم لی آپ کو محصول ہو جائے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی پاکستان تحریک انصاف پر جس طرح کا وقت اس وقت چل رہا ہے بڑا کٹھن وقت ہے اور مشکل وقت ہے ایسے مشکل وقت میں تھوڑا سا ریلیف ملنا بھی کسی ہوا کے تھنڈے جھونکے سے کم نہیں ہوگا بہرحال آپ کو یاد ہے پاکستان تحریک انصاف نے جو پروٹیسٹ کیے ہیں اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ گرفتار ہوئے ان میں سے نو خواتین کی زمانتیں منظور ہو گئی ہیں اور یہ کل کی خبر ہے ایک دن پہلے کی نو خواتین کی زمانتیں منظور ہو گئیں اور ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ان میں پاکستان تحریک انصاف کی ایم این اے زبطاج گل صاحبہ بھی شامل ہے جو کہ ڈی جی خان جیل میں قید تھی اور ان کی زمانت منظور ہوئی اور اس کے کافی لمبے عرصے بعد ان کو رہا کر دیا گیا اور اس کے علاوہ جناب حلیم عادل شیخ صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سندھ کے صدر ہیں اور ان کی اور ان کے تین بھائیوں کی جال سازی کے مقدمے میں جو ہے ملیر کی سیشن پورٹ سے ان کی زمانتیں بھی منظور کر لی گئی ہیں یہ بھی کافی ایک لمبے عرصے سے زیر عطاب تھے حلیم عادل شیخ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب پاکستان تحریک انصاف کے سیکٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب وکیل ہیں اور ان کے خلاف بھی مقدمہ تھا تو ان کی زمانت قبل از گرفتاری بھی منظور کر لی گئی ہے یہ وہ زمانتیں ہیں جو منظور ہوئی ہیں اور اب بڑی امپورٹنڈ خبر امران خان صاحب کی بہنوں کی زمانت منظور نہیں ہوئی بلکہ امران خان کی دونوں بہنوں کا دو روز کا مزید جسمانی ریمان دے دیا گیا ہے اسلام آباد کی انصاداد دہشتگردی عدالت میں یہ کیس گیا تھا تو وہاں پر جو انصاداد دہشتگردی عدالت کے جو جج تھے ابو الحسنات ذلکر نین انہوں نے جناب فیصلہ محفوظ کیا تھا اور انہوں نے بڑا سخت ریمارکس بھی دیئے کہ کیا یہ دہشتگرد ہیں جن کا جسمانی ریمان آپ کو چاہیے پہلے دو روز کا جسمانی پہلے ایک روز کا پھر دو روز کا جسمانی ریمان منظور ہوا اور اس کے بعد آج پھر دو روز کا جسمانی ریمان دے دیا گیا ہے مقصد کیا ہے مقصد ان لوگوں کو لمبے ٹائم کے لیے جیل میں رکھنا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ جو ایک کنیکٹیوٹی تھی کنیکشن تھا اس کو بریک کرنا ہے اور عمران خان صاحب کی ایک بہن ابھی باہر ہیں نورین خانم صاحبہ اور ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں ہو رہی بلکہ یوں کہیے کہ اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کسی قسم کی کسی بھی پرد کی کسی وکیل کی کسی پارٹی میمبر کی کسی فیملی میمبر کی کوئی ملاقات نہیں ہو رہی ہے اس حوالے سے بڑا خدشات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی ہمشیرہ نورین خانم صاحبہ نے یہ خدشات ظاہر کیا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو سیل ہے اس کی بجلی منقطع کر دی گئی ہے اور وہ اس وقت انتہائی مشکل میں ہیں اور ان کی جان کو بھی خطرہ ہے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں اس طرح کی وائبز آ رہی ہیں کہ ان کا جو بیرک ہے بیرک کی بجلی منقطع کر دی گئی ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ گرمی میں بیٹھے ہیں اور ساتھ ساتھ ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ ناکشگوار خبریں عمران خان صاحب کے ہیلتھ کے حوالے سے ان کی زندگی کے حوالے سے بھی آ رہی ہیں کیونکہ میرے پاس ابھی تک اس کا کوئی خاص ثبوت نہیں ہے کسی کریڈبل سورس سے ایسی کوئی خبر نہیں آئی ہے سوشل میڈیا کا دور ہے بہت ساری افواہیں بھی پھیلتی ہیں تو اس لیے فیلحال اس پر میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا بہترحال اس وقت جو ہے کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں کروائی جا رہی ہے اور اس کا مین جو پرپس ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور اس کی جو فیملی ہے یا اس کے وکلہ ہیں ان کا رابطہ ڈسکنیکٹ کر دیا جائے کیونکہ حکومت ترامیم لانا چاہتی ہے پی ٹی آئی اپنی سٹیٹیجیز بنا رہی ہے اور ان کا جو ہے وہ ڈائریکشنز وہ اڈیالہ جیل سے آتی ہیں عمران خان صاحب کی جانب سے تو حکومت کی اس وقت کوشش ہے کہ ان کا جو یہ رابطہ ہے رابطہ منکتہ کر دیا جائے اور ایسے میں حکومت اپنی کوئی چال چل لے کوئی اپنی واردات ڈال لے جس سے عمران خان صاحب جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ لاعلمی میں رہیں اور کوئی اس میں ڈائریکشن نہ دے سکیں اپنی پارٹی کو تو یہ صورتحال ہے یہ وجہ ہے اس وجہ سے جناب یہ تمام تر کا روائیاں یہ تمام تر معاملات ہو رہے ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل کمیٹی ہے اس نے جناب اپنی پوری تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور انہوں نے اپنی میٹنگز بھی کی ہیں اب انیشلی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ چھوٹے شہروں میں پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے جن میں پھر لاہور بھی شامل ہے اور پھر اس میں جو بڑا پروٹیسٹ ہے وہ پروٹیسٹ اسلام آباد میں جو ہے وہ ڈیزائنڈ ہے لیکن ابھی اناؤنس نہیں ہوا اگر عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں بھی ہوتی تو عمران خان صاحب نے کچھ اختیارات تو اپنی پارٹی کی کمیٹی کو دیے ہوئے ہیں بہرل وہ ڈیسیزن لے سکتے ہیں اس وجہ سے یہ زمانتیں منظور نہیں ہو رہی ورنہ دیکھئے دیگر نو خواتین کی زمانتیں منظور ہو گئی ہیں باقی لوگوں کی زمانتیں منظور ہو رہی ہیں تو عمران خان کی بہنوں کی کیوں نہیں اب بہنوں کا کیا قصور ہے صرف یہ کہ وہ وہاں پر پروٹیسٹ میں موجود تھی اور پروٹیسٹ کرنا کسی بھی سیٹیزن کا ایک جنگوری رائٹ ہے اور پر امن پروٹیسٹ کرنا وہ پر امن پروٹیسٹنٹ ہے اور ایسے میں پھر مجھے تاجب ہوتا ہے ساتھ میں ہمارے انسانی حقوق کے نام جو علم بردار ہیں جو گورمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں یا پھر گورمن رائٹس کی بات کرتے ہیں وہ آج کہاں ہیں بلاول بھٹو زرداری جب مریم نواز صاحبہ کو سندھ میں گرفتار کیا گیا تھا کراچی سے ایک ہوتیل سے تو انہوں نے پھر جس طرح سے جس اگریشن کا اظہار کیا تھا جو اگریشن شو کیا تھا بلاول بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی میں آج بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے ایک چھوٹا سا مضمتی بیان بھی نہیں آتا اس پر ایک چھوٹا سا کمنٹ بھی نہیں آتا تو پھر اس کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی منافقت کہا جائے کیا کہا جائے کیا خاتون صرف مریم نواز صاحبہ ہیں کیا عمران خان کی بہنیں خواتین نہیں ہیں کیا دیگر خواتین جو ہیں وہ خواتین نہیں ہیں ان کے اپنے ہی پیرامیٹرز ہیں اور ان کے اپنے جہاں پر مفادات جڑے ہوں وہیں پر سب کچھ ہوتا ہے ادھر سے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں مشاورتیں ہو رہی ہیں نون لیگ پی ٹی آر نون لیگ اور پیپس پارٹی جو ہے وہ بگلگیر ہے اور اس وقت بھی ترامیم یہ وہ معاملات میں لگے ہوئے ہیں تو برحال ان کو خواتین وہی نظر آتی ہیں جن میں ان کا مفاد ہو اس وقت بلاول اور مریم ایک پیش پر تھے کندے سے کندہ ملا کر چلتے تھے اور کسی وجہ سے بلاول صاحب کو دکھ ہوا تھا ورنہ اگر خاتون کا دکھ ہوتا تو آج بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو عمران خان کی بینوں کے حوالے سے بھی دکھ یا افسوس ہوتا اچھا اگلی خبر ہے جی سعودی عرب کا جو وفد ہے وہ وزیر سرمایہ کاری کی سربراہی میں وہ ایک وفد پاکستان پہنچ چکا ہے اور پاکستان میں انہوں نے آرمی چیف صاحب سے بھی ملاقات کی ہے دیگر حکومتی لوگوں سے بھی ملاقاتیں وہ کر رہے ہیں اور پاکستان میں ایک بھاری سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے سعودی عرب جس میں ریکوڈک بھی شامل ہے ریکوڈک منصوبے میں بھی وہ سرمایہ کاری کر رہا ہے سعودی عرب اس کے ساتھ ساتھ تقریباً ستائیس ایم اویوز جو ہیں وہ سائن ہوں گے سعودی عرب کے ساتھ تو میرے خیال میں یہ ایک بڑی سرمایہ کاریہ اور یہ بڑا ایک کہہ لیجیے کہ ایک پوزیٹیو کہہ لیجیے آپ کا کہ یہ ایک سائن ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے معیشت کے لیے اب یہ کس کی کاوشیں ہیں وہ بھی نظر آ رہی ہیں حکومت کا اس میں کیا رول ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اور کس کا کیا رول ہے سارا میرے خیال میں آپ کے سامنے آیا ہے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اب ارحال اچھی چیز ہے اچھی چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے پھر کسی کی بھی سربراہی میں کوئی بھی پریمیر ہو لیکن پاکستان میں اگر کوئی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اگر پاکستان کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے تو اس کا الٹی میرلی پائدہ تو پاکستان اور پاکستانیوں کو ہی ہو رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تو وہ وقت اس وقت پاکستان میں موجود ہے اور پاکستان کے ساتھ ایم او یوز سائن کر رہا ہے تقریباً ستائیس ایم او یوز پر دسکت ہوں گے اور اس کے بعد پھر دو روزہ دورہ ہے اور ایک بہت بڑا وفت ہے جو پاکستان میں موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ اگلی جو خبر ہے وہ خبر وہ خبر ہے جی وزیر آزم صاحب کی چھٹی کی لیکن وہ وزیر آزم پاکستان کے نہیں ہے اگلی خبر جو ہے وہ وزیر آزم پاکستان کی چھٹی کی بھی آ سکتی ہے جو اس وقت سینیریو بن گیا ہے جو حالات بن گئے ہیں وہ پاکستان کی اسمبلی تعلیل ہونے کی بھی خبر آ سکتی ہے اور یوں کہہ لیجئے کہ بہت جلد خبر آنے والی ہے اور آپ کو یہ خبر ملے گی اور اس کا جناب حکومت خود اندیہ دے چکی ہے ہم لوگ گھر جانے والے ہیں اور نئے الیکشن ہوں گے نئے گورنمنٹ سیٹ اپ بنے گا کیسا بنے گا اس حوالے سے تو بعد میں بات ہوگی لیکن فیلال آپ کو بتاتا چلوں گے جناب جاپان میں جو ہے وہ جاپان کے وزیراعظم نے پارلیمنٹ تعلیل کر دی ہے اور انتخابات کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے اور اسی مہینے یعنی اکتوبر میں ہی انتخابات ہوں گے جنگ نیوز پیپر کے مطابق جاپان کے وزیراعظم نے پارلیمنٹ کا ایوان زیری جو ہے وہ تعلیل کر دیا ہے اور اب ستائیس اکتوبر کو جنرل الیکشن ہوگا یعنی عام انتخابات ہوں گے تو یہ انتخابات وہاں ہونے جا رہے ہیں لیکن پاکستان میں بھی ایسا ہی ماحول بنتا جا رہا ہے اگلی خبر آپ کو جو دینے میں جا رہا ہوں وہ پاکستان میں ہونے والی الیکشن کے بارے میں ہے پاکستان کے وزیراعظم کی تبدیلی کے بارے میں ہے اس کے لیے آپ اگلا وی لاغ دیکھئے گا اور فیلال اس وی لاغ سے مجھے اجازت دیجئے چینل آپ کا اپنا اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اللہ حافظ